آرین خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان سی بی نے آرین خان کو گرفتار کیا یہ بڑی خبر اس وقت کیا رہی ہے آٹھ گھنٹے سے زیادہ کی پوچھتاج کے بعد آرین خان کو گرفتار کیا گیا تنسیم بتائیے کیا خبر ہے دیکھیں اس پر معاملے میں جیسا کہ بتایا جا رہا تھا سینئر اوفیشلز بتا رہے تھے کہ لکھا پڑی کی جا رہی ہے دستابید تیار کیا جا رہا ہے اس میں جو آرٹ کے آرٹ لوگ تھے ان کو نسی بی نے گرفتار کیا ہے ان کی گرفتاری دکھائی ہے اور پولیس فورس کی گارت کے ساتھ ان کو بھاری سرکشہ کے ساتھ یہاں سے لے جایا گیا ہے اور ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا ظاہر ہے اس میں 27 اے انڈی پیس ایکٹ کے تحت کاروائی کی گئی ہے اور ان کے خلاف یہ کہنا ہے سینئر اوفیشلز کا کہ ان کو باقاعدہ اس میں ثبوت ملے ہیں اور جو ڈرکس رکھنے کے سراغ ملے ہیں اس کے استعمال کرنے کے سراغ ملے ہیں اس میں کیس درچ کر کے یہ گرفتاری کو انجام دیا گیا ہے تنسیم ذرا وستار سے ہمیں بتائیے کہ یہ کتنی بڑی مسئبت ہے آریان خان کے لیے اور آریان خان کی عمر کیا ہے اور آریان خان اگر گرفتار ہوئے تو عدالت میں پیش کرنے کے بعد کیا سزا ہو سکتی ہے جی دیکھیں جس طرح سے اس میں جو پروسیجر ہے اس میں عدالت میں پیش کیا جائے گا ان کا میڈیکل کرایا جائے گا اس کے بعد اگر ان کے وکیل چاہتے ہیں کوٹ میں بیل کے لیے جالنا تو بیل کے لیے ڈالیں نئی تو یہ ان سی بی کوشش کرے گی ان کے اپنے کسٹڈی میں لینے کی یا پھر ضرورت ہوئی تو انہیں جوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا جائے گا لیکن اتنا تو صاف ہے کہ ان سی بی نے ان آروپیوں کی گرفتاری دکھائی ہے ستائیس ان ڈی پی ایس ایکٹ وہ ہے سہید جس کے تحت کسی بھی طرح کا ڈرکس کا پرکورمنٹ ڈرکس کو رکھنا یا اس کو رکھنے کے انتظام کروانا یا اس میں سازیش میں شامل ہونا جو اس طرح کی ڈرکس کی پارٹیز ہوتی ہیں اس کے تحت ان دھاراؤں کا ستائیس اے کا استعمال کیا جاتا ہے ان ڈی پی ایس ایکٹ کا وہی دھارا اس چورانبے پٹا اکیس جو کیس نمبر ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے تو ظاہر ہے یہ بڑا وہ ہے اور تین بجے تک کہا گیا تھا اور یہ ساری کاروائی لکھا پڑی ان سی بھی نے پوری کیا لیکن یہ اب آگے کیا اگر مان لیجئے یہ شہرخان کا بیٹا آرین گرفتار ہوا ہے عدالت نے اس کو پیش شہرنے کے بعد یہ کتنی بڑی مسئبت میں ہیں کتنی اس میں اس کیس میں اس دھارہ میں جو آپ ایکٹ بتا رہے ہیں اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے آگے کیونکہ اب تو کیس بنا لیا ہے ڈرکس ملی ہے اگر گرفتار کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے ان سی بھی مانتی ہے کہ وہ دوشی ہے اس کے پاس سے درکس ملا ہے آپ آگے کیونکہ ہمیں بات بتائیے کیا کیا ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں جی صحیح دیکھیں اس پورے معاملے میں جیسا اس سے پہلے ہوا تھا کی ششاند کیس میں جو بھی ڈرکس میں لوگ پکڑے گئے تھے اس میں بھی ازدھارہ کا استعمال کیا گیا تھا اور اس میں ہوتا یہی ہے کوٹ میں پروڈیوس کرنے کے بعد عام طور پر جیوڈیشل کا سٹڈی میں جاتا ہے اس جیوڈیشل کا سٹڈی میں جانے کے بعد پولیس ان سی بھی چاہے تو اس کو پولیس کا سٹڈی ریمانڈ بھی لے سکتی اپنی ریمانڈ میں بھی لے سکتی ہے پوشتاج کے لیے یہ کوٹ پیٹی پینٹ کرے گا کہ وہ جیوڈیشل کا سٹڈی دیتا ہے یا پولیس کا سٹڈی ریمانڈ دیتا ہے لیکن یہ ہے ان کی گرفتاری میڈکل اور آپ کوٹ میں پروسیڈنگ شروع ہونے جا رہی ہے کیا کیا ہو سکتا ہے آگے عدالت میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد عدالت کیا فیصلہ کر سکتی ہے اور اس کے بعد ان سی بھی کیا کیا روائی کر سکتی ہے کیا ہو سکتا ہے آگے دیکھیں اس پورے معاملے میں جہاں تک آرین کی بات کریں تو آرین کے سمرتن میں ان کو جب سے بات آئی تھی کہ ان کو حراسط میں لیا گیا ہے تب سے ممبئی کے کئی بڑے وقیل رات سے ہی ان کی ٹیم یہاں موجود تھی اور نسی بی کے افسروں سے باتشیت کرنے کی کوشش کر رہی تھی آج بھی کئی ان کے وکیل ساہبان موجود تھے تو کئی بڑے وکیلوں کی فوج ہے ظاہر سی بات ہے وہ کوٹ میں اپنا پکش رکھیں گے پہلے دیکھیں گے کہ پولیس اپنی کاغذات میں اپنے پرچے میں کیا لکھ رہی ہے کس کے تحت گرفتاری دکھائی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کاروائی کی جائے گی کہ آخر اس کو جیوڈیشل کسٹڈی پر بیجنا ہے یا یہ کہیں گے کہ ہمیں فردر ریمانڈ چاہیے ہمیں اور ریکاوریز کرنی ہے ہمیں اور لوگوں کے بارے میں جانکھاری کرنی ہے پارٹی میں کون کو لوگ تھے ڈرکس کون لے کے آیا تھا کیسے کس کس طرح سے اس کو رکھ کے لے جایا گیا تھا باقی کی ریکاوری ہونی ہے یہ ساری چیزیں